یہ دیکھئے یہ بیسکلی ہرے چینوں میں کے ساتھ ہرے چینوں کے ساتھ نے میں نے کراوس کروایا تھا تو اس میں سے یہ نسل نکلی تھی اور یہ بہت اڑی دی میرے بس نسل بہت زیادہ یہ دیکھئے کھوٹر کے پر دیکھئے آپ بھائی بریشنز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہلکی جڑائی میں یہ پا رہا ہے اس کا بترگاہ اور یہ بھی ٹاپ جا کے بلندی میں جا کے بڑھا ہوا ہے اس کی آنکھ تو دیکھو ذرا مجھے دیکھو اس کے ڈھوم جو ہم بولتے ہیں ون ٹیل سنگل ٹیل سنگل پتے میں ڈھوم بیسکی اس نسل کی جو پہار والی جو پانچ پانچ چار چار پانچ پانچ جو گلیاں ہیں نا وہ سبھی میں کالی ہیں وہ دونوں طرف سے اس کے ساتھ جو مادی لگی ہے وہ بھی سیم ایسی ہی ہے بلکل سیم کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں یہ میرے فیوریٹ کبوتروں میں سے ہے کچھ ایک کبوتر ہیں جب تک وہ شط پہ ہیں میرے تو شاید میں کبوتر رکھوں گا بھر جیسے ہی ان کو کبھی کچھ ہوا تو پھر میں شاید کبوتر نہیں رکھوں گا کہ کنٹینیو نہیں کروں گا یہ پرانی نسلوں میں سے ہے اس کی میں نے میری جو ایک ویڈیو ہے جس میں 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 نے بولا کہ میرے پاس ایک بائیس سال پرانا کو کبوتر ہے وہ تو کبوتر نہیں ہے میرے پاس یہ اسی کی نسل کی آگے نسل کی نسل ہے تقریباً چوتھی نسل ہے اس کے آگے وہ اسی کا ہی دادا پر دادا کہلو آپ یہ میری کچھ فیوریٹ نسل میں کیونکہ ان کے جو ریزلٹ تھے نا ان کے بچوں کے یا ان سے پہلے جو اس کے ساتھ کے جو اس کے بھائی ہیں یا اس کی جو ساتھ کی مادیاں ہیں جو بہنیں ہیں ان کی وہ ملک ایک ہی فیملی جو ہے نا ملک کافی سارے کبوتر ملک میں نے دیکھے ہیں بہت وہ سیم سیم سبی کی جو اڑان تھی نا سبی کی سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی انیس کوئی بیس کا فرق نہیں ہے سبی کا سبی کی اڑان سے آل موسٹ اور یہ کئی بار شام کو بھی باہر آیا ہے ٹھیک ہے صبح اڑایا چھے ساعت ساعت آٹھ ساعت بجے تک اور شام تک اڑتا رہا اوپر اور دوسرے دن یہ شام دوپیر کو شام کو دوسرے دوسرے دن جا کے بھی بیٹھے ہوئے میرے پاس یہ ہے اس کو کئی لوگ یہاں پر میرے کریشو نسل یہ ملک ٹاپ ہائی فلایر میں آتا ہے یہ میرے پاس اس کی نوک بھی دیکھیں آپ یہ کچھ ہیں میرے پاس نسلیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہوں اور بھی بہت ساری نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا کی کس طرح کی نسلیں کس طرح گیرے ہیں میرے پاس بچھے زیرے ہیں ایک دو جیلدار کبوتر ہیں بٹے رہے ہیں میرے پاس لاکھا بٹیرہ بھی ہے میرے پاس لوگ کہتے ہیں لاکھے بٹیرہ نہیں ہوتے ہیں بہت ساری بھی ہے میرے پاس اس کا باپ بٹی رہا ہے کالے سیر والا بٹیرہ ہے اس کے ساتھ مادی میں نے کراوس میں ڈالی لکھی اس نے آگے لکھا بٹیرہ نکالا ہوا ہے لکھی نسل جو ہے فل لکھی جس کو ہم بولتے ہیں لال مونڈی والے جو براؤن مونڈی ہوتی ہیں براؤن گردد وہ نسل ہے میرے پاس وہ روڑی ہوئی نسل ہے آزمائی ہوئی نسل ہے اور بھی کافی ساری نسلیں ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں کولڈن بھی ہے میرے پاس فکے جونسرے بھی ہیں میرے پاس جس کو ہم فل سرے بولتے ہیں فل سری مادی ہے میرے پاس ایک آپ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے واقعی مادی ہے وہ جونسرے جس کو ہم زیرے بولتے ہیں زیرے بھی ہیں میرے پاس چینے بھی ہیں میرے پاس ایک کبوتر خاصیت بلا ہے وہ ہے اس کا پر نہیں ہے میرے کبوتر کا اس کبوتر کا پر بلی کھا گئی تھی تو وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن اس کبوتر کا جو ہے ریکارڈ ہے اور وہ بھی اسی کی فیملی میں سے تھا جو بھی میں نے آپ کو کبوتر دکھایا تھا اسی کی ہی فیملی میں سے تھا تو تینکیو میں نیکسٹ ویڈیوز میں جو بھی ہوگا میں اپنے ایک ایک کبوتر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور وہ کتنا اڑا ہوا ہے موسٹی لوگ بولتے ہیں انڈیا میں کبوتر نہیں اڑتا میں کہتا ہوں انڈیا میں کبوتر اڑتا ہے صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کبوتر کے پیچھے ٹائم بیس کرنا پڑتا ہے اور اتنا ٹائم کھہر آج کے زمانے میں ہوتا نہیں کسی کی پاس تھانکیو فور واشنگ آل نا ویڈیوز جو بھی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جمو پیجنز آپ کو نئی نئی ویڈیوز نئی نئی انفرمیشن آپ کو ان ویڈیوز کے دوارہ ملے گی میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں اپنے آپ کو مانتا بھی نہیں کیونکہ یہ میری ہوبی ہے تو ہابی میں نے جو سیکھا ہے خود سے سیکھا ہے نہ میں نے کسی کو اپنا استاد بنایا نہ میں نے اپنا آگے کوئی شگرد بنایا اور ضرورت بھی نہیں یہ سب چیزوں کی آپ کبوتر سے کافی سارا سیکھ سکتے ہیں اور میں میرے پاس سارے ریزلٹیڈ کبوتر ہیں اڑے ہوئے چیکٹ کبوتر ہیں کوئی میں نے خرید کے نہیں لایا گھر کے بچے ہیں میرے پاس سب گھر کے بچے ہیں دیکھیں نیکسٹ ویڈیوز کو اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا